مطان سے محبوب کی سننا کی لہت دماؤں لنکا یہ ترے دین کا دنیا میں بجا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اعتمار فلا جناح علیه ان يطوف بهما موسیقی 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 آجو تے شہے کو سر کا بھی دریاں دیکھو آجو تے شہے کو سر کا بھی دریاں دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو رکن شامی سے مٹی وحشت شامی غربت اب مدینہ کو چلو صبح دلارہ دیکھو اب مدینہ کو چلو صبح دلارہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ کعبہ دیکھو زیرے میں ساب ملے خوب کرم کے چیٹے جیٹے عبر رحمت عبر رحمت کعبہ دیکھو کعبہ 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 ملے خوب سے ملے خوب کرم کعبہ 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 ملے خوب کعبہ 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 سوالاً جواباً سلسلہ شروع ہو آئیے سواب کمانے کے لئے اچھے اچھے نیتیں کیے لیتے ہیں کیونکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ایک اور حدیث پاک تبارہ نے شریک کی ہے نیت المؤمن خیرم من عملِ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے حسبحال اچھی اچھی نیتیں کیجئے سر جھکا کر نگاہیں نیچی کر کے ذہن کو خیالات سے خالی کریں گے تو نیتیں کر پائیں گے ورنہ مشکل اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں مدنی مذاکرے میں اول تا آخر شریک رہوں گا کپڑے بدن سر یا داڑی کے بال سہلانے دریوں کے داگے نوچنے انگلیوں سے فرش پر کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگائی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاتور جہاں تک ہو سکا دوسروں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا تو جو اس طرح ہیں بھائی دوسروں نہیں ہوئے ہوئے کوشش کیجئے دوسروں ہو کر تعظیمن سنیے تھک جائیں تو جس طرح آپ کو سہولت پھر تھکندور ہو تو کوشش کیجئے کہ دوسروں ہو جائیں سلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لئے نمائیں آواز سے جواب دوں گا ضرور تنسیمت سرک کر دوسرے کے لئے جگہ کوششادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا گھورنے جڑکنے علجنے جگڑنے سے بچوں گا خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عجزب جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا مدنی مداکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا اس دوران بنیت ادائی سنت بات کرتے ہیں مسکراتا بھی رہوں گا مزید اپنے لئے بھی اچھے اچھے نیتیں بڑھائے لیتا ہوں پارہ چودہ سورت النحل آیت نمبر ایک سو پچیس ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والمعضت الحسنہ ترجمہ ایک انزل ایمان اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدویر اور اچھی نصیت سے میں دیئے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا اس فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلگو عنی ولو آیا یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگر چوہ ایک یہ آئیت ہو کہ پیروی کروں گا نیکی کا حکم دوں گا برائی سے من عق کروں گا عربی و انگریزی و مشکل الفاظ و امدہ اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا یعنی اپنی علمیت کے دھاک بٹھانے مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا مداری قافل مدنین عامات نیز علاقہ دورہ ورہ نیکی کی دعوت مدرست المدینہ جامعت المدینہ دار المدینہ بغیرہ کی حصوے موقع رغبت دلاؤں گا نظر کی حفاظت کے عادت بنانے ہی خاطر سوال جواب کے دوران بلکہ سارا وقت جتنا ممکن ہو سکا نگاہ نیکی رکھوں گا چلتے برتے اٹھتے بٹھتے گھر کے اندر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نگاہ نیکی رہے تاکہ جب کبھی اجنبی یا یا امردوں سے بات چیت کرنے کی نوبت آ جائے تو نگاہ کی حفاظت سہل ہو آسان ہو قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا کوئی کیسے ناگوار انداز میں سوال کریں صبر کروں گا یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا جواب کے آخر میں اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا غلطی کی درست نشاندی پر فوراً ازالہ کر دوں گا آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب عیسیٰ لسواب برائے جناب رسالت مہاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ووسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء مرسلین خلفہ راشدین امات المومنین شہیدان و حسیران کربلا جملہ اہلِ بیتِ اطحار جمیعِ صاحبہ و تابعین و طبعِ تابعین آئمہِ مجتہدین علماءِ کاملین مشایخِ عاملین بزرگاں نے دی خصوصا ہمارے امامِ عظم غوثِ عظم غریب نواز شیخ شاہ بودن سوہروردی خواجہِ نقشمن مجدد الفِ ثانی امام غزالی اعلی حضرت صدر الشریع صدر الفاظل مفتی احمد ارقان بالخصوص حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاة والسلام حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاة والسلام اور سیدتنا حاجراء رضی اللہ تعالی عنہا اور تمام عاشقان رسول آمین و جاہن و جاہن نبی صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ صلی اللہ الحمدللہ چودہ سو تیس سن حجری کے ذو الحجت الحرام کی نوی شب ہے مسلسل چاند رات سے مدنی مذاقرے کا سلسلہ ہے اور اس کی آج آخری کڑی ہے صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد محمد اشرف التاری بابا فرید رحمت اللہ تعالی کے شہر سر کر رہا ہوں بابا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جو خساب گوشت میں پانی وغیرہ لگاتے ہیں کہ ہم سے گوشت خریدنا اور جو زیادہ یہ کام کرتے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا یہ کوئی عیب یا عیبت میں شمار تو نہیں ہوگا جی مدنی چینل سے ہمیں سب کار والوں کو پیار ہے ہم سب مل کر دیکھتے ہیں میرے بچ بھی اور ہم بھی باقی باپا جان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ پاک پتن جب شریف لائے تھے تو ایک واقعہ بہت مہت دور ہے وہ بھی اگر شفقت فرما دیں باپا جان سنا دیں تو انشاءاللہ پاک پتن شریف والے سارے اسلام بہت خوش ہو جائیں گے یہ گوشت کا وزن بڑھانے کے لیے پانی اس میں ڈالتے ہیں بڑے جانور ہو یا چھوٹا جانور اس میں خال ادھڑنے کے بعد دل پر کٹ لگا کر پانی کی نلکی اس میں ڈالتے ہیں پھر پریشر کے ساتھ پانی چھوڑتے ہیں تو اس طرح وہ پانی جو وہ ساری نسوں میں چلا جاتا ہے اور گوشت کا وزن بڑھ جاتا ہے بڑے جانور کا بعض اوقات اس طرح پانی ڈال کر ایک ایک من وزن بڑھا لیتے ہیں اسی طرح مرضی کو بھی زبحہ کرنے کے بعد چھیل کر اس کے پیٹ کے آتے وغیرہ نکال لیتے اور دل اندر چھوڑ دیتے اور اس کو پانی میں ڈال دیتے پندرہ منٹ پانی میں رکھتے تو تقریباً ڈیڑھ سو گرام وزن بڑھ جاتا ہے اور پھر یہ بیشتے ہیں اس کو مرغی میں تو بڑی تشویش ہے کیونکہ وہ ایک ہی پانی میں میلا گدلہ پانی ہوتا ان کے ہاتھ بھی عموماً خون والے ہوتے بیٹیں بھی لگی رہتی ہوں گی اب اس طرح مرغیاں اس میں ڈالتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے اسی سے نکالتے ہیں اب اگر کسی ایک مرغی پر بھی زبحہ کے وقت نکلا بیٹ جس کو چرک بھی بولتے بیٹ کو اب وہ پانی بھی تھےرا پانی ہوتا چھوٹا سا بلٹی ہوتی ہوگی جو بھی اس میں یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں اس میں مرغی میں تشویش بہتا اس میں پاک پانی جاتا ہوگا وہ نل کے ذریعے اس میں تشویش ہے پوری مرغی ڈبنگ کرتے اگر ایک بار بھی وہ پانی نا پاک ہوگی بھدلتے تو ہیں وہ گندہ پانی اس میں ڈالتے رہتے اب یہ پندرہ منٹ پہ پانی جو سارے بدن میں سرائیت کر جاتا ہے بل فرض نا پاک پانی میں مرغی ڈبنگ کی اور وہ پانی اس کے گوشت میں پہ وست ہو گئے سارے میں اب یہ دھل کر بھی پاک نہیں ہوگی اب یہ گئی کسی کام کی نہیں کھائی نہیں جا سکتے حرام ہوگئی مگر یہ کنفرم معلوم ہو کہ اس میں پانی ہے اور نا پاک پانی ہے تو باقی وہ جانور تو اب اگر جانور کو یہ پانی ڈالتے سی لیں کہ بتائیں نہیں اگر بتا کر بیچیں گے تو بھی لے گا کون اب اس میں مسئلہ بہرحال یہ ہے کہ پانی بتا جیسے ہول سیلر جو ہیں یہ عام طور پر ہول سیلر کرتے ہیں جو پرائیویٹ کمیلے یا سلوٹر ہاؤس چلاتے ہیں یہ وہ لوگ کرتے ہیں میری ناقص معلومات کے مطابق یہ گورنمنٹ کے اس میں نہیں ہو رہا یہ بتایا تھا جنہوں نے اب اللہ بہتر جانے تو یہ ہول سیلر ہوتے ہیں عام طور پر اب اگر ریٹیلر کو پتا ہے کہ اس میں اتنا پانی گوش میں شامل ہے اور یہ معلوم ہے انہیں فریق ان کو معلوم ہے اور اس حساب سے خریدتے ہیں تو اب یہ کہ وہ اصول یہ کہ اگر ملاوٹ ہے اور وہ ملاوٹ ظاہر ہے گاہک پر اور پھر بھی وہ لے رہا ہے تب تو بیچنے والا گناہ گار نہیں ہوگا انڈر اسٹوڈ ہے پتا ہے دونوں کو اب ریٹیلر جو وہ دکان پر بیچتا وہ بتاتا نہیں تاکہ سستہ پڑے بیچے اور اس پہ کمائے کچھ تو یہ پانی والا جو گوشت بیچا تو پانی کی مقدار یہ تو اس کے لئے حرام قطعی ہو گیا وہ احمدنی جتنا پانی اس نے گوشت کہہ کر بیچا ظاہرے کہ اس نے پانی جھڑ جائے گا کسی کام کئی نہیں اس نے گوشت کی وہ قیمت اس نے جھوڑ بول کر آسل گی تو اس پر تو وہ قبضہ ہی نہیں ہو نا اتنی رقم کا دو ہاں اگر وہ گاک کو بتا دے کہ اس میں اتنا پانی ملا ہوا ہے پھر بھی گاک لے رہا تو اب جائز ہے لیکن ایسا کرنا ہوتا تو پانی ملا تے گی فریش مچ دے لیکن ہم نے یہ طریق بتا دیا کہ پانی والا گوشت بھی بیچا جا سکتا ہے ظاہر کر جیسے دودھ میں پانی ملا تو اگر دودھ میں پانی ملا ہوا ہے اور دودھ خریدنے والے کو پتا اگر اتنا پانی ملا ہوا ہے فریق ان کو پتا بولنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ لین جائز ہے دونوں کا پتا یہ چلا کہ نقص یا خامی اگر کسی بیچنے کی چیز میں ہے تو اس کو ظاہر کر بیچے تو جائز ہے جبکہ اور کوئی معنی شرعی نہ ہو واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزو جل صلو اللہ علی وآلی سلم صلو علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد یہ پاک پتن شریف میں ایک سے زیادہ بر گیا ہوں اور سائل نے یہ نہیں کہا کہ کون سا واقعہ یہ سننا چاہتے اور کون سا واقعہ ان کی ہاں مشہور ہے تو ہو سکتا واقعہ غلط مشہور میرے بارے میں تو افوائیں اڑتی رہتی ہیں ایک بار افوائ اڑ گئی اس کا اکسرے لیا مدینہ شریف میں اس کے دل میں مدینہ بنا ہوا تھا تو مجھے دیکھنے آئے تھے بعض لوگ ہم نے تو یہ آپ کی سن کر ہی ہم نے تو امامہ باندھا داڑی رکھ میں تو حضبائش میں آجا تھا کہ یہ بلوں گا کہ یہ بلکل افوائ یہ کہ امامہ اتار کے بیٹھ نہ جائے داڑی نہ ہونڈوا دے میں پس گیا تھا تو میں نے تو کہ دیا کہ یہ غلط ہے میرے ساتھ مجھے پتا نہیں دنیا کو پتا ہے میرے ایک سرے میں مدینہ آیا اس پہ یہ افوائ تھی میں نے تو منا کہ ایسا ہوا نہیں میرے ساتھ وہ دوسرے نفیرو کسی طرح بھی ان کو سنبھال لیا تھا میں جھوٹ کے سے بولوں کہ ایسا ہوا ہے بلکہ وہ امام غزالی نے تو ایسا ڈرائے ہوا ہے کہ وہ جان جاتی ہے کہ جو ہوگا جو ولی نہیں ہے وہ اپنی ولایت کا صاحب کرامت نہیں لیکن اپنی کرامت کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹ موٹ اپنی کرامت ظاہر کرتا اور اپنے آپ کو ولی کہتا ہے تو اس کی سزا ہی برا خاتمہ ہے ہمارے گناہ ہمارے امانداری کے بات سخت حضمیش میں لوگ مجھے ولی بولتے مجھے پتا کہ مجھے ولایت کی تعریف ہی نہیں آتی ایک سے کرامت لوگ بیان کرتے اور مجھے نہیں پتا ہوتا ایک سے ایک بلکل چلا رکھی ہے حالانکہ ٹھیک ہے میں پیری مریدی کرتا ہوں پیر کے لئے ولایت شرط آئی نہیں چار شرط یں پیر کی اس میں ولایت تو نہیں ہے تو بس خامہ کا اتنا مطلب انہیں دھنیا کے پیڑ پہ چڑھا دیا ہے کہ بس اچھ ہوں تو نہ میں ولی ہوں نہ میری کوئی کرامت آج دیکھ مومین ہوتا نا اس سے اگر کوئی ایسی شے ایسی بات ظاہر ہو کہ جو محال حدی خلاف حدد جو بات صادی رو جیسے کہ مثال کے دور پر ابھی میں اشارہ کروں پنکہ چلنا شروع ہو جائے تو اس کو کرامت ہی کہنا کافی نہیں یہ اگر مومین ہے تو معونت کہیں گے معونت زبان پہ چڑھتا نہیں تو ہر بات کو کوئی دھاڑی منڈا فاسق فادر شخص بھی اگر اس طرح کی خلاف عدد بات صادر کرتے تو لوگ اس کو کرامت بولتے حالانکہ فاسق سے اس بات کا صدور ہو تو اس کو استدراج کہیں گے نبی سے قبل نبوت کوئی خلاف عادت جیسے کہ یہ پنکے کو یوں کر چلا دینا خلاف عادت ایسا ہوتا نہیں ہم سب کرتے نہیں ہوتا تو اب آخر کسی جائے گا جیسے قبل از نبوت نبی سے ظاہر ہو تو ارحاص بعد اظہار نبوت معجزہ صحابی یا ولی سے ظاہر ہو تو کرامت مؤمن سے ظاہر ہو تو معونت اور فاسق و فاجر سے ظاہر ہو یا کافر سے ظاہر ہو تو اس کو کہیں گے استدراج تو یہ ایک چیز لیکن نام اس کے مختلف ہے اب یہ کہ حوام تو داری منڈا فاسق و فاجر ہے اب وہ پھونک مار دی اور سر کا درد دور ہو گیا تو وہ لیں گے صاحب کرامت ہے ولی یہ پہنچا ہو ہے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سر کھلیٹ چلا جاتا تو اس کو بھی ولایت دے دو نا ہر ایک کو یا کسی کے پاس بھیڑ بھار ہے پبلک کا حجوم ہے لوگ چومتے چاٹتے اس کے پر اوندے پڑتے گرا پڑی کرتے یہ ولایت کی کوئی علامات نہیں ہے فلم ایک ٹرائے گا تو میرے کو چھوڑ کے اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے کوئی بھی انوکھی شائع ہوتی لوگ اس کو دیکھتے ہیں جس کی شہرت ہوتی اس کو دیکھتے ابھی وزیر آدم آجا تو میرا خیال ہے مجھے کوئی بھاو بھی نہیں بوچھے کر وزیر آدم آگے سب about ton ہو جائیں کہ میں بیٹا رہے جاؤ گا ایک مثال دینے کے لئے کر رہا ہوں تو وزیر آدم کو دے دو کرامت فلم ایک ٹر آگیا کوئی مشہور ایک ٹر اس کو بول دو کہ یہ کرامت صاحب کرامت میں جن دن سی لنکا میں تھا سیون ٹی نائن میں پتہ نہیں کسی شہر یا کسی طرف جا رہے تھے کسی مزار پر شد حاضری کے لئے جا رہے دے دور کہیں تو کہیں مطلب راستے میں میں بھیڑ بوت دیکھ بڑی بڑی بسیں بھر کے ایک رش لگا ہوا تھا یا کیا ہے اتنی مخلوق جیسے اپنا ملتان کا اجتماع آپ نے دیکھا ہوگا اس کی یاد تعدہ کر دے کیڑے مکوڑی کی طرف پبلک یا اللہ یہ کیا جا جمع ہو گئے اس طرف بھائی جو وہاں کہتے اس وقت نہ دعوت اسلامی تھی نہ اس طرف بھائی کی اسطلاح تھی مجھے کہا کہ وہ انڈیا کے کچھ فنکار آئے ہیں گلو کار فنکار تو اس لیے لوگ یہاں جمع ہوئے اب بولو یہ سارے کرامت چاہے مسلمانوں غیر مسلموں خدا بہتر جانا کون دے ہوں گے کوئی مشہور اپنا تو انٹریسٹ ہے اپنی لائن ہی نہیں تو یوں مطلب بھیڑ بھار ہو جانا یا کسی کو دیکھنے کے لئے لوگوں کا اکٹھا ہو جانا یہ کوئی ولایت کے دلائل نہیں ولی را ولی می شناست ولی ولی کو پہچانتا ڈالنا نہیں چاہیے کہ اپنے کسی کی تعریف کرتے نا وہ بچارہ پھول پڑتا اور اس کے لئے مسائلی مسائل ہوتے اب میں یہ پہلی بار نہیں عرصت میں بورت لارتا ہوں تو کوئی نہ پانی پھیر دیتے گئے انکساری ہے تو آجزی ہے تو یوں ہو ہے اب میرا دل جانتا کہ میں کو من دانم کے من آنم میں کیا ہوں کیسا ہوں اپنے آپ کو جانتا ہوں اللہ تعالی بس راضی ہو جائے اس کی رضا حاصل ہو جائے اور بے حساب جنت میں داخلہ مل جائے خدا کی قسم ہم کامیاب ہیں جب تک ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا بالکل یعنی کہ ادھر لٹکے ہوئے کہ کیا کہ نہ ہمیں اتنی عمر ملے گی نہ ہم اتنی عبادت کر سکتے ہشر کیا ہو اس کا کانا من الكافرین وہ کافروں سے ہوگیا لعنت الٰ یوم الدین ہمیشہ کے لئے اس کے گلے میں لعنت کا توک ڈال دیا اللہ تعالی سے ہم اور اس کی خفیہ تدبیر سے اسی کی پناہ چاہتے ہمیں پتا نہیں کہ اس کی خفیہ تدبیر ہمارے حق میں کیا ہے بہتر نہیں ہے بہتر ہمارے حق میں کیا ہے کچھ نہیں جانتے ایمان سلامت رہے گا نہیں رہے گا قبر میں کیا ہو نہ کچھ نہیں پتا بڑا پا گیا اب وہ قبر میں پاؤں لٹک گئے اب وہ کرامت اور ولایتوں پہ پھولتا رہے آدمی لوگ بولتے ہیں بھائی ٹھیک لوگ بولتے ہیں وہ بھر بولتے ہیں کہ زبان خلق نقار خدا ایک محورہ اور ان چیزوں پر آدمی پھول جائے نہ تو پھڑ جائے مشکل میں پھڑ جائے اللہ تعالی بس راضی ہو جائے میں ایک ادنا خادیم ہوں جو سنت کی خدمت کا شوق ہے مجھے وہ بھی کما حقوق ہوئے اللہ کرے کہ حصہ ہو مجھے پتہ نہیں اللہ تعالی میرے حق میں بہتر رب راضی ہے کہ نہیں یہ میرے پاس کوئی سند نہیں پتہ نہیں بس رب راضی ہو جائے ہمیشہ کے لئے راضی ہو جائے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میرے فضائل بیان کرنے کے بجائے آپ میرے لئے بیش صاحب بخشش کی دعا کریں گے یہ میرے حق میں بہتر ہے میرے مصطفیٰ کی تعریف کر دیا گھر ہے یہ انشاءاللہ اس کا حصالہ صاحب کر دیں یہ میرے لئے بہتر ہے خامہ خام میرے فضائل بیان کرتے چلے جانا وہ جس کا آپ کو خود بھی یقینی طور پر علم نہیں یہ یقینی طور پر جس کا علم ہونا وہ آدمی کرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ نبیوں کے سردار ہیں بے شمر فضائل کے حامل ہیں یہ یقینی طور پر ہمیں معلوم ہیں وہ نہ بیان کریں آدمی جو یقینی کام ہوتا ہے اس ہی رات رکھتا ہے وہ شبے والی چیز سے بچنا جواب دے دیا اس کا کہ کون سا واقعہ میرے بارے میں واقعات مشہور ہوتے رہتے ہیں میری موت کے واقعات مشہور ہوتے رہتے ہیں ہائے دن اس کو گولی لگ گئی اتنے وجہ جناز ہوگا آپ نہیں سن دے نیٹ پہ چڑھا دیتے ہیں اب یہ حال بھی چند روز پہ لگے نے بتا آپ کو نہیں مجھ نہیں ملوں ہوئی چڑھا آئی تھی اس کو اڑا دیا میرے کو روز اڑاتے رہتے ہیں ایک دن وہ خبر درست بھی ہوگی یہ ہر ایک تک نہیں پہنچتی کچھ لوگوں تک پہنچتی ہے یا میسج چلتے ہیں یہ ایک بچھلے دن منتظر ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کی خواہش پوری نہ ہو اس کے لئے میری عمر بڑھتی چلی جاری ہے کہ جو گھڑا کھوتا ہے دوسرے کے لئے وہ خود گرتا ہے اللہ بہتر جان اللہ کا کرم بڑا پائے لیکن اللہ نے چلتا پھرتا رکھا بولتا رکھا ہے کئی کے گھنٹے بولنے کی توفیق دے رہا ہے یہ اسی کا کرم الحمدللہ دشمن کے میلے منصوبے انشاءاللہ مصطفیٰ کے صدقے میں خاک میں مل جائیں گے اتار تیرے حامی و ناصر ہے مصطفیٰ اتار تیرے حامی و ناصر ہے مصطفیٰ کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دباس کے کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دباس کے اتار تیرے حامی و ناصر ہے مصطفیٰ اتار تیرے حامی و ناصر ہے مصطفیٰ کس کی مجال ہے کہ جو تجھ 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 کو رہے ہے تو اپنی جان کو خطرے میں مت مجھے مجھے عداب دھرگاہ پر حضری کے لیے ہمیشہ بلکہ بزرگ خیات ہوں یا ان کے بعد وفات جانا ہو تو قدموں کی طرف سے آنا انسب کہ اس میں عدب زیادہ ہے پیچھے سے آنا یہ عدب کے خلاف ہے تو اب واقعی وہ مزار کسی ولی اللہ کا ہے تو قدموں کی طرف سے حضیر ہوں اور صاحب مزار کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ کریں اپنی پیٹ قبلے کی طرف رکھیں اور چار ہاتھ دور رہیں یعنی تقریباً دو گز دور رہیں اس قبر سے اور اب ارز کریں السلام علیکہ یا سیدی یعنی سلام ہو آپ پر اے میرے عقا یا یہ کہہ دیں السلام علیکہ یا ولی اللہ یہ ولی اللہ کب کہیں جبکہ ان کی ولایت مشہور ہو اگر انون مزار ہے تو السلام علیکہ یا اہل القبر نہ آپ کو نہ ولایت مشہور نہ کچھ یہ پتا ہو کہ مسلمان کی قبر ہے تو اور یہ پتا نہیں کہ مسلمان یا غیر مسلم تو اس کی قبر پر حضری دینا جائز بھی نہیں ہے جبکہ حال پتا ہی نہیں ہو سکتا ہے غیر مسلم ہو لیکن یہ مزارات جو ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ تو مشہور ہوتا نا کہ یہ فلا بزرگ ہیں فلا ولی اللہ ہیں فلا پیر صاحب ہیں اس طرح بہرحال یہ کہ سلام ارز کریں پھر عیسال ثواب کے لئے جو چاہیں پڑھیں بہتر ہے کہ سور فاتحہ اور گیارہ مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں اول آخر دروس شریف پڑھیں ایک بار یا تین بار یا جتنی بار آپ چاہیں اور سب کو عیسال ثواب کریں بارگاہ رسالت میں نظر کرنے کے بعد پھر اس صاحب قبر کو بھی صاحب مزار کو بھی صاحب کیجئے اور بھی جو کچھ آپ پڑھنا چاہیں اگر واقعی وہ ولی اللہ کا مزار ہے تو ان کے قرب میں آپ بڑی برکت حاصل ہوگی جتنی دیر رہیں گے ان پر رحمت نازل ہو رہی ہوں گے آپ بھی انشاءاللہ رحمت رحمت کا حصہ وافر پائیں گے انشاءاللہ کیونکہ ولی کے قرب میں بہت برکت ہیں وہاں دعا بھی قبول ہوتی ہے ولی کے قرب میں دعا مانگے اپنے لئے دعا مانگے امت کے لئے دعا مانگے انشاءاللہ مقام قبول ہے اور بزرگوں کا حاضری دینا ثابت ہے امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ کے مدار پر امام شافی حاضر ہوتے تھے جب بھی کوئی حاجت پیش دی وہاں دعا کرتے تھے اور فرماتے کہ میری دعا وہاں جاتا ہوں تو قبول ہوتی یہ کوئی اسی بات نہیں یہ داتا دربار مشہور ہے ہمارا داتا دربار پر ایک چلہ بنا ہوا ہے کمرہ بنا ہوا خواجہ غریب نواز جیسے ولی کامل نے وہ چلہ کیا تھا اس کی ابھی تک یادگار قائم ہے اور داتا صاحب نے خواجہ غریب نواز نے داتا صاحب سے جو فیوز و برکات حاصل کی اس کا اس شیر میں ازار بھی مزہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مزہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل نا کی سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما نا کی سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما گنج بخش فیض عالم مزہر نور خدا یعنی گنج خزانہ داتا صاحب اس میں داتا صاحب کی منقبت یعنی ایک شیر میں کثیر شان داتا صاحب کی بہین کر دی انہوں نے کہ داتا صاحب کون ہے خزان بخش نا گنج بخش فیض عالم عالم کو فیض لٹانے والے مزہر نور خدا اللہ کا نور ان سے ظاہر ہو رہے ناقصان را پیر کامل یعنی جو ناقص ہیں خامیوں والے عیبوں والے ان کے یہ کامل پیر ہیں بلکہ جو کامل ہیں جو کامل ہیں پورے پورے مکمل ان کے بھی ریبر و ریڈوم ہیں ان کو بھی راستہ دکھاتے ہیں تو یہ غریب نواز نے جام اور مانے شیر ارشاد فرمائے داتا حضور کی شان یہ اولیاء کرام کی شان تھی کہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور عقیدت کا اظہار کرتے تھے ہماری طرح ایک دوسرے کارٹ نہیں کرتے تھے کہ ہم جیسے کسی کو بن اس کی تعریف کروں میرے ساتھ پڑھتا ہے بلکہ مقاملہ میں کہوں گا کہ یہ چھٹیاں بہت کرتا یہ یوں کرتا ہے نقلیں مار کر تو پاس ہوا میں یوں کہوں ہم اگر پڑھتے ہماری حالت یہ اور اگر داتا صاحب کو کوئی پوچھے کہ غریب نواز کی شان کیا تو داتا صاحب کی جو شان غریب نواز نے بیان کی نا داتا صاحب اس سے زیادہ ان کی شان بیان کریں گے یہ میرا حسن زن ہے یہ اہل اللہ اور حلیاء اکرام کی شان ہوتی کیونکہ غریب نواز بھی کم شان کے مالک نہیں تھے یہ بھی اپنے جگہ پر بہت بڑے ولی اور ولیوں کے سردار تھے یہ بھی پیشوا تھے اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی و صل اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ اللہ کے ولی تو ایک ولی ولی کو چاند دیکھو یہ آپ کو دلیل مل گئی ولایت مدینہ مزا آگی اللہ کے بند یہ معاورہ ہے ولی را ولی می شناس بلکہ اگر کوئی ولی دوسرے ولی کو نہیں پیچان سکتا تب بھی اس کی ولایت رد نہیں ہو جائی ولیوں کے ادھار کس مہر ایسے بے شمار اولیاء اکرام ہوتے ہیں جن کو اپنی ولایت کا علم ہی نہیں ہوتا میں نے کب ان کو ولی کہا ہے کوئی دلیل دو ان کو غلط نہیں ہوگی میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میرا حسن زن ہے کہ مفتی فاروق ولی تھے حسن زن ہونا الگ بات ہے اور قطعیت کے ساتھ کسی کی ولایت کی خبر دینا یہ اور بات ہے حسن زن ہے میرا اب درگاہیں ہوتی ہیں آپ بولتے نہیں یہ ولی کا مزار ہے جو بولے ولی ہوگیا چاہے ایک ٹیم کی نماز بھی نہ پڑتا ہو جتنے بزار بنے کیا بولتے ولیوں کے مزار ہیں ہم تو بولتے ہیں مزار آتے حولی آور حاضری اور جو بھی مزار خوبصورت بنا وہ ہم بولتے ولی ہے ہم ولی ہوگے نا کیونکہ اس کو ہم نے ولایت دے دی ہمارا حسن لوگ کیونکہ اس کو ولی کہتے تو ہم بھی ولی کہتے اس میں کوئی مزار کو دیکھ کر ولی کہنے میں گناہ نہیں ہے کیونکہ لوگ ان کو ولی کہہ رہے تو وہ اب میں پھر کچھ بولوں گا تو کوئی اور اٹھ جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا میں نے جو کہا پھر کوئی ثابت ہوگا دیوانا جو بلے باپا جھوٹ بول سکتے وہ نہیں بولتے کہ مولی نہیں ہو تو بس مال لی چاہے اپنے کو صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی محمد کل کسی اسلامی بھائی کے ساتھ کچھ مشورہ ہو رہا تھا تو پھر کچھ خام دیکھتے ہوئے کئی اسی باتیں سنی تو اسے نے سوال کی وہ سوال انہوں نے اسے یہ کیا کہ آپ پوچھ لو تو ان کو پوچھنے کی نہیں وہ پوچھ پائے یہ باپا سے پوچھو کہ یہ جو اتنی باتیں بیان کرتے ہیں جانوروں سے متعلق اور یہ غزا سے متعلق جب کہ ایک تنظیم کے اندر یہ رہے شروع سے لے کر اب تک بہت ایک عرصہ تنظیم کے اندر رہے تو یہ سارے تجربات یہ مشاہدے اور یہ چیز بیان ہو رہی جو کتاب ہٹ کر رہے یہ آئی کہاں سے ان کے پاس میں کہ آپ پوچھ لو تو موقع ملے تو آپ پوچھ لینا وہ ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل پر واللہ علم ہو بھی تو مجھے واقعی کل انہوں نے ایک سوال کیا تھا تو موقع نہیں میرا کل سوال کرنے گا میں آج آپ سے کرنے کتاب میں ساری باتیں کہاں سے آتی ہیں اب دیکھو معلومات کسی کی سگی تو نہیں اب یہ کہ قدرتی طور پر کوئی ذہین ہوتا ہے کوئی ایک بار بتا دو تو اس کو نقش ہو جاتا ہے کسی کو سو دفعہ سمجھ تو اب بھی بدو کا بدو رہتا ہے تو یہ اپنا اپنا نصیب ہوتا اب یہ بات ہے کہ اپنے موں میں تو ہو اب آپ کو پتہ ہے کہ میں انپڑ آدمی ہوں پھر بھی معلومات جو دو چارے ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں لوگ اب میں کیا کر ہوں الحمدللہ معلومات ہے دو چار تو میں عرض کرتا رہتا ہوں تو اپنا معلومات کی کوئی تعریف ہے تو پھول ہوں گا تو ہی نہ پھول پھٹتا ہے آم آم دیکھنے والے کو یہ جستجو بھی رہتی ہے بعض لوگ سنتے نا اپنے کو بھی معلومات ہوتی تو بیان کر رہا تو اپنے کو بھی انداز ہوتا تو یہ کچھ اپنے کے پاس ہوتا نات جیسے نات پڑھتے تو اپنے بھی ایسی آواز ہوتی تو اپنے بھی یوں پڑھتے تو یوں ایک ہوتا ہے کسی کو دیکھ کر تو اچھا اگر کسی کو فائدہ ہو جائے تو کوئی ایسا طریقے کار ہے جس سے ایک ایک شخص بھی چاہے تو آپ کے اپنے تجربات اور مختلف انداز سے آپ نے لکھ ہے تو یہ ابلغ گھرے سوار جس طرح جس ہم نے دیکھا جانوروں کے حوار چلے وہ تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو کتابوں کے اندر لکھی بھی ہوئی ہیں لیکن اس کو بڑی ہی آپ نے سادگی کے ساتھ اور عوامی انداز میں لکھا تو یہ باتیں سن کر ہوتا ہے اپنے کو بھی پتا چلتا تو ہم بھی تو دنیا میں رہتے ہیں جبکہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میں دیوار کے پیچھے ہوں اور سیکیورٹی اور یہ سارے معاملات ہیں لوگوں سے ملنا جللہ نہیں پھر اتنے تجربات کا اس کے جو لبے لبابطہ میں واقعی اتن وہ عادت ہے ایک بار ایک مفتی صاحب کے پاس حضی روہ میں تو وہ ان کا موڈ نہیں تھا وہ جلال میں آگئے کیا کرنے لگے یعنی کہ پوچھنے پر میرے کچھ وہ بھی پھر سے گئے پتہ نہیں کوئی اسی بات ہوگی یا کوئی مزاج ہوگا تھے اچھے سنی مفتی تھے کی صدائیں سنی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلم اب وہ آگئے جلال میں یہ دعوت السلامی کے پہل لگی بات ہے میں نے یہ عرض کیا کہ حضور آپ حضرات سے قرآن کی آیت سیکھنے کو ملی ہے فَسْأَلُ أَهْلَ ذِكْرِ اِن كُنْ تُمْ لا تَعْلَمُون تو تم نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھو ایک دم تھنڈا پانی پڑی گیا تھنڈے ہو گئے عالم تھے مفتی تھے تھنڈے ہو گئے پوچھو کیا پوچھتے ہو میں نے پوچھنا پوچھ دیا اس طرح میں پوچھتا رہتا تھا ایک تو یہ معلومات کے ذریعہ ہوتا تھا پھر آل حضرت کی کتوب کی چھانبین کھنگال ورق گردانی یہ تو اس طرح مطلب یہ کہ میں کوشش کرتا رہتا کرتا کرتا رہتا اور آج آپ کے سامنے ہوں اب بھی پوچھتا رہتا ہوں اب تو کمیونکیشن بھی بہت آسان ہوگی تو میل سرویس ہے ٹیلی فونک نظام ہے کم چل جاتا اور ان معلومات میں علماء کرام کی معلومات کا بہت بڑا حصہ ہے ان کی طرف سے حاصل شدہ معلومات کا حصہ ملک علام تھوڑی ہوتا ہے معلومات پوچھتے رہے نا اب جیسے آپ میں لکھنے کا مشورہ شروع میں نہیں لکھ رہے تھے اب یہ لکھنے کی برکت آپ جب یہ بعد میں کبھی کھولو گے تو برکت سامنے آئی یہ وہ معلومات آپ لکھ رہے کہ آپ جس کے سامنے ان معلومات کا باتوں میں اظہار کرو گے کوئی پوچھے گا اور بولیں گے مفتی تو یہ ہی ہے اسی باتیں بتا رہا تو میں اگرچہ مفتی نہیں لیکن الحمدللہ معلومات جو علماء اور مفتیوں سے سن سن کر یا باہر شریعت یہ مین میری دو کتابیں میری مین کتابیں آپ کو بتا رہا فتح رزویہ باہر شریعت احیاء علوم یہ میری تینوں کتابیں یہ مین ہیں میرے حساب سے فق کی ان سے بڑی کو کتابیں نہیں ہیں میری میرے سب سے اور تصوف پر احیاء علوم سے بڑی کو کتاب نہیں تو یوں تصوف اور فق یہ ان کتابوں سے مجھے مل رہا ہے اور اتنا مل رہا ہے کہ میری پیاس مجھ رہی جو ڈھونڈو وہ اکثر مل جاتا ہے اکثر مزید علما سے بھی رینو مائی لیتا رہتا ہوں کیونکہ کئی احکام ایسے ہوتے ہیں جو بھلے لکھے میں ہمارے مسلمہ اکابر نے لکھے میں لیکن وہ اسباب ستہ ہیں جن کی وجہ سے حکم بدلتا ہے جس میں ایک تغیر زمان تعامل عموم بلواء وغیرہ جو بھی یہ چھے اسباب ہیں تو ان کی وجہ سے بعض احکام تبدیل ہو جاتے ہیں تو یہ پھر ہمارے مفتیوں سے بعض وقت رجوع کرتا ہوں تو وہ ارشاد فرماتے کہ بھلے لکھا ہوا ہے لیکن اب حکم یہ بنے گا کیونکہ اس پر عمل ہو ہی نہیں سکتا نام ممکن ہوتا ہے بعض صورتوں میں عمل ہم کریں نہیں سکتے اب مثال کے تو بار شریعت میں مسائل ہیں حج کے آقام میں تو اونٹ میں سفر کے مسائل لکھے ہوئے ہوائجاز کے سفر کے نہیں لکھے ہوئے تو کیا اونٹ کے مسائل پر عمل کریں ہوائجاز میں بیٹھ کر آپ کے سامنے اب کوئی ویسے تو میری بات سن کر کوئی بول دیتا کہ اقابر انی گستاقی کر دی کہ یہ مسئلہ بدلتے رہے بھائی تو ہوائجاز کا ذکر نہیں ہے حج کے سفر میں تو میں کیا کروں اونٹ کے تصور میں ہوائجاز میں بیٹھوں گیا یہ کرتا رہوں ہوائجاز میں جا کروں اب ہوائجاز کے مسائل یہ بتائیں کہ اونٹ پر مسئلہ تھا جو آپ نے پڑھا تھا آگے پیچھے دیکھو مسئلہ درست ہے جو لکھا انہوں نے لیکن وہ اونٹ کے سفر کے لئے اب آپ ہوائجاز میں ہج پہ جاؤ گے تو مسئلہ یوں نہیں اور یوں ہے سمجھ میں آ رہا ہے نا اکل میں آنے ہالی بات ہے ایسی بہت ساری بات ہوتی ہیں کہ جو تبدیل ہوتے ہیں تو اس طرح پھر یہ کہ اس شعبے کے تعلق سے معلومات اب میں نے وہ گوشت میں پانی ڈالنے کے تعلق سے جو باتیں کی جو پہلی بات سنے گا وہ تو ہران دے جا گا رہی ہے تو لگتا کہ گوشت فروش اس کی گوشت فروش کو اب آجداد اس کے یہی کام کر تیار گوشت کہ اس نے پڑ پڑ بتا دیا میرا کوئی کمال نہیں یہ گوشت فروش ہوں پوچھ 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 کر اور کریت کریت کر یہ معلومات نکالی تھی جو پڑ 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 کر سنا ہوں الحمدلللہ یہ علم اس سوال مفتاح العلم سوال علم کی چابی ہے یہ محاور آئے آیت نہیں ہے سوال یہ علم کی کنجی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اب آپ نے سوال کیا میں نے کچھ عرض کیا انہوں نے سوال کیا انہوں نے کچھ ارشاد فرمایا یہ میرے حصول علم کا ذریعہ بنا ان کا جواب علم حاصل ہو مجھے ہے نا تو اس طرح میں کوشش کرتے 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 تو اس طرح اپلا گوڑے سوار اس میں بھی میں کم سر نہیں ٹکرائے یہ قصاف کے مدنی پھول تو میں نے بیس آپ کو پیش کی ہیں لیکن یہ میرے دل کو پوچھو کہ اس دے دیا پریس میں چھپ کیا ایسے دوری ہوتا ہزار بار اس کو چھک کرنا پڑتا ہے مبالغہ اور پھر یہ کہ رنگ نمبر نہ چھپ جائے اور میں پس نہیں جاؤ غلط مسئلہ چھپ جائے تو اس طرح آ کر یہ بیس مدنی پھول جو نے گوش فروش کے لیے آپ نے سرسری دور پر پڑھ لیا لیکن میں نے اس پر خوب پسی نہ بھایا یوں سمجھ جو کہ گوش فروش کے لیے سارے سال کے لیے کارام ہے ابلغ گوڑے سوار خالی وقری عید کے لیے اس میں کام نہیں ہے آپ اس کو غور سے پڑھو سارا سال کام آنے والی بات ہے الحمدللہ تو یہ ابلغ گوڑے سوار اب آخری اب تو سرہ آگیا اب بھی اگر کسی قربانی کرنے والے کے ہاتھ میں نہیں پہنچا اب آپ کرم فرمائیں میرے مدنی چینل کے ناظرین کرم فرمائیں کہ اس کو لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچائیں دیکھئے خدا کی قسم مجھے مالی اسلامی کے لیے اور میں نے اپنی اولاد کو بہت کی ہوئی کہ میری تحریر دنیا آپ نے نہیں کمانی پیسے آپ نے نہیں کمانی بہنہ تو اللہ کا کرم ہے کہ میرے رسالے اور کتاب اتنی بکتی ہے کہ شاید میں کروڑو پتی بن جاؤ اور اگر میں کروڑو پتی بننے خواب دیکھتا تو شاید میرے رسالے بکتے بھی نہیں یہ بھی تو پیل ہوئے نہیں تو اللہ کا کرم ہے کروڑو پتی بننے کی خواہش نہیں دل میں یہ ایک اللہ کا کرم یہ بھی ہے تو اب ان رسالوں کو ابھی تک شاید سب کے ہاتھوں تک نہیں پہنچے ہر قربانی کرنے والے کے ہاتھ میں رسالہ پہنچے اور اس کا ذہن بنایا اور اس رسالے کی خصوصیات بیان کر کے اس کو پڑھنے پر حریص کیا جائے کہ وہ پڑھے اس کو خالی دے دیا جزا کر اللہ کر کہ وہ رکھ لے گا بول دے گا وہ رکھ دے گا پڑھے گا نہیں تو صحیح مقصد اس کا حاصل نہیں دے بھی اور اس کو پڑھنے کی مدنی التجا بھی کریں اور اس کو تعریف بھی کروائیں کہ اس میں کیا لکھا ہے تو پھر وہ پڑھے گا ہم نے یہاں پڑھا بھی ہوگا پا لیکن آپ نے جو جانور کے اندر بائیس اجزہ جن کے حکام بیان کی ہیں کھانے نہ کھانے کے جائز ناجائز کے حوالے سے غالبا ٹھیک ٹھاک پڑھ کر بھی یاد نہیں رہتے تو اب چونکہ ہم گوشت کھاتے رہتے ہیں سارے سال کا ہے ہم گوشت کھاتے رہتے ہیں اسی طرح قربانی کے حوالے سے جانور کے پیچان کے حوالے سے اقیقہ سال میں لوگ مختلف موقع پر ہوتے ہی رہتے ہیں اقیقے گھر گھر کے مطبیب یہ بھی ہے تو اس طرح اگر یہ دیکھے تو اس رسالے کو ایک سرسری طور پر پڑھنا کیونکہ عموما لوگ لیتے ہیں تو اچھا قربانی کا طریقہ یہ ہے ایک قربانی کا طریقہ لے لیا اور اس میں دعا دیکھ لی لیکن قصاب ایک قصاب کے ہاتھ میں اگر یہ رسالہ پہنچے اور ان کے جو ہیلپر ہوتے ان کے ہاتھوں میں پہنچے ان کے گھروں میں پہنچے ایک فرد کو پہنچے تو دکان دکان جا کر بازار میں باٹ دے گھروں میں بلڈنگ میں بڑی بڑی عمارت پڑوس ہے مدینہ مدینہ اس کو یہ سمجھا دے کہ پھینکے نہیں کیونکہ اس میں آیتیں وغیرہ لکھے ہوتی ہیں اس طرح انشاءاللہ عزو جللہ آپ کا رسالہ گھر گھر پہنچ سکتا ہے کوئی نے کوئی اٹھا کے پڑے گا جی آپ دل بڑھا کریں جلدی حد بیجیں کہ کتنے بانٹ ہوگے ابھی خالی کل کا دن رہ گیا آپ کے باس یوں تو بانٹنے کو تو سارا سال یہ بٹ سکتا اس لیے کہ گوشت آپ سارا سال کھاتے ہو قصہ آپ سارا سال گوشت بیچتے ہیں تو ان کے سب کے یہ کام کا رسالہ آپ سارے سال کے لیے لیکن ان دنوں اس کی ویلیوز یاد آئے تو کون کون حدف دے اور فوری طور پر خرید بھی لے خالی ہوائی فائر نہیں کرے کہ میں اتنے بات ہوں گا آپ نہیں بات سکتے کوئی بات نہیں آپ پاس کر دیں رقم ہم دے دیں ہم یار بٹوا دیں گے کسی کو بول دیں گے بازاروں میں گھروں میں وہ انشاءاللہ پہنچا دیں گے اخبار فروشوں کو دے دیں گے یہ بٹھ جائے گا انشاءاللہ جللہ دلالو بات کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے بات کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے بات کر مدنی رسائل دین کو آئیے کر کے رازی حق کو حق دارے جنا بل جائے کر کے رازی حق کو حق دارے جنا بل جائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد بابا جان آپ نے اپنی معلومات کے متعلق جو سوال کیا گیا اس میں ارشاد فرمایا کہ کسرت مطالع یہ آپ کا معمول رہا ہے اسی طرح افواہ رجال یعنی لوگوں سے پوچھنا مفتیان کرام سے سوالات کرنا تو ماشاء اللہ آپ نے معلومات حاصل کرنے میں علم حاصل کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی الحمدلللہ بہت کوشش کی اب ایسی کوشش تو کوئی کوئی کرتا ہوگا مگر ہم جس قدر کوشش کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لئے کتابیں پڑھتے ہیں بیانات سنتے ہیں آپ جیسا حافظہ کہاں سے لائے ہم جو پڑھتے ہیں جو سنتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں میری بھی یہی حالت ہے حافظہ بہت کا مزور میں کوشش کرتا ہوں کہ نکات مدنی پھول لکھ لوں جو کتاب پڑھتا ہوں اپنی ملکیت کی اس میں اندر لائنے کرتا رہتا ہوں پھر وہ یاد داشت اس کی بناتا رہتا ہوں کون سا مطلب مدنی پھول لکھا ہے کون سا حقید لکھ ہے کون جگہ جمع تو اس طرح وہ جدو جہد کرنی پڑتی پتا رزویہ کی فیرست بنی دیگر کتب کی احیاء علم کی میرآت شریف کی تفسیر نغیم کی بہت ساری کتابوں کی چیدہ چیدہ بات میں نے فیرست بنائی ہے جو کہ بہت قیمت ہے میرے لئے جس کو جذبہ اس کے لئے میرا حفظہ اتنا خاص نہیں ہے لیکن جو بھی آپ کے سامنے ہو یار اگر آپ کو علم دین کا خزانہ چاہیے اور آپ چاہتے کہ آپ کے ذہن میں میرا ذہن اتر جائے تو اس کا بہترین ذریعہ یہ کہ آئندہ جب بھی مدنی مذاکرے ہوتے رہے ہیں ولدہ آخر اس میں شریک ہوں اور اب تک جتنی وی سی دی یا ریلیز ہوئی ہیں ان کو سنیں اور لکھتے رہیں ان کو انشاءاللہ بہت بڑے علامہ بن جائیں گے اللہ نے چاہتے اگر آپ کا حفظہ ساتھ دے تو اور دعوت اسلامی کی وہ معلومات آپ ہو جائیں گی شاہد بڑے بڑے ذمہ داروں کو بھی نہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی والوں میں اپنا ذہن اتار دوں کوشش یہ ہی ہوتی ہے جو ہوتا آپ دے دیتا ہوں اپنے باس کیا رکھ رکھ دیتا ہی چلا جاتا ہوں آپ لینے والے بنو اسی معلومات ہو جائے گی کہ انشاءاللہ بڑے بڑے علماء آپ کی معلومات دے کر حیران ہو جائیں گے یہ تم کو کیسے معلوم ہو انشاءاللہ کیونکہ ہر بات کتاب مثل ملتی نہیں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں جو ہر ایک اللہ تعالیٰ دلوں میں بھی باز وقت ڈالتا اسی بات بندہ بول جاتا باز ہوتا ہے اللہ کی عدا سے ہوتا ہے فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان باب المدینہ کے باز اسلام بھائیوں نے آپ کو قربانی کے جانور پیش کی مدنی چینل پر موجود اگر کوئی اپنے شہر یا ملک میں آپ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کیا آپ کی طرف سے اس کو اجازت ہے جی انشاءاللہ میری طرف سے اجازت ہے مختلف باز ملکوں میں ہوتی ہے قربانی میری طرف سے اللہ تعالیٰ قربانیوں کو میرے حق میں قبول فرمائے جو میری طرف سے قربانی کرتے اللہ ان سب کو بے حساب جنت میں اپنے پیارے حبیب کے پڑوس میں جگہ اطاف فرمائے ان کو بھی ثواب تو ملے گا ان کا حسان ہے مجھ پر کہ میرے لئے قربانی کرتے ہیں انشاءاللہ اجزا وجل یہاں بھی کرتے ہیں اللہ کا انعام ہے اللہ تعالیٰ تکبر سے نجانے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا ہے میں نہیں جان اللہ ایمان خوش ہو جائے ہمیشہ کہ راضی ہو جائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد کامران اتاری ہے اور تعلق پشاور خیبر پختون خواستے ہے پیارے جو مدنی پھول عطا فرمائے ہیں الحمدللہ ازرل ہمارا ان مدنی پھولوں کو پڑھ کر ذہن بنتا ہے کہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھے چھنیتیں کی جائیں لیکن بعض واجب کام ایسے ہیں جن سے پہلے ہمیں نیت اچھے چھنیتیں کرنے کا موقع نہیں ملتا مثلا کوئی سلام کر اس کا جواب فوراں دینا واجب ہے تو سلام کا جواب دینے سے پہلے کس وقت اچھی نیت کی جائے اس کا جواب عطا فرمائیے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ پہلے تو ایک اچھی نیت آپ کر لیں کہ ورحمت اللہ کے ساتھ وبرکاتہ کہیں گے کل تیس نیکی مل جائیں گی انشاءاللہ عز و جل تو نیت کی صورت یہ ہے اور کوئی بھی کام کرے تو اب یہ کہ میں نیت کرتا ہوں یوں کر کے ضروری نہیں جو یہ کام کر رہا ہے اس وقت اس کے ذہن میں ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لئے کر رہا ہوں تو یہ 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 میری نیت جیسے کہ اب میں آپ نے کہا السلام علیکم نیت فوراً ہو جائے کہ اس کی جان آپ کی جان مال عزت عبر مجھ پر خرام ہے والیکم السلام میں رکے نہیں اس نیت کرنے کے لئے فوراً جواب دینا واجب ہے اور اتنی آواز سے جواب دینا واجب ہے کہ اگلا سن لے تو ادائے واجب کر رہا ہوں یہی نیت ذہن میں ہو تو بھی کافی ہے کہ سواب مل جائے گا انشاءاللہ عزت و جل کہ مجھ پر جواب دینا واجب ہے اب یہ الفاظ کہے تو دیر لگی ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نیت شامل ہے میری مجھ پر واجب ہے واجب ادا کر رہا ہوں انشاءاللہ سواب مل جائے گا اس کے لئے بہت ذہن ذہن بنانا پڑے گا بہت کوشش کرنی بڑے گی ورنہ حقیقت ہے کہ نیت یاد نہیں رہتی اسے موقع پر امومن اللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل ورسول اللہ علیہ وآلہ وآلہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد عطان سے محبوب کی سننا کی لے خدمہ دنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے سہو لے خدمہ ڈیو ڈیو موسیقی